اوہ مری اللہ مری اللہ مری اللہ مری اللہ مری اللہ مری اللہ یغلبنا الكریم ویغلبہن اللئیم اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آجاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آجاتے ہیں لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُ عِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَعِيمًا میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب ہوں لائیم بد اخلاقی کی آخری جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُ لِأَهْلِهِ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پشاب آیا آپ اٹھے پشاب کے لیے پیچھے مہمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی تو ان کو نفس نے چکر دے دیا ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گی تو انہوں نے سوکن پناہ غالب آیا سوکن سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے سوکن یہ دو لفظ ہیں سوکن سو عدد ہے کن کسے کہتے ہیں یہ جو لوہار جب لوہے کو اس پر تیز کر رہا ہوتا ہے نا اپنے اس پر ہتھیار پر تو اس سے شرارے نکلتے ہیں لوہے کے باریک ذرے نکلتے ہیں تو وہ باریک ذرہ جو آنکھ میں جا پڑے اس کو کن کہتے ہیں وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ایک آنکھ میں چلا جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے تو دوسری بیوی کو کہتے ہیں سو لوہے کے ذرے جیسے کان میں پڑ جائیں تو اس سے جتنی تخلیف ہوتی ہے تو سوکن تھی انہوں نے کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی اور خیالتہ حضرت عائشہ کنڈی لگا دی اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند آپ نے دسک دی مہمونہ میں ہوں دروازہ کھولو کہا میں نہیں کھولتی ہم نے کہا کیا ہوا کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں باری میری ہے آپ نے کہا اللہ کی بندی انہی حاقن مجھے زور کا پشاب لگا تھا میں اس لئے گیا تھا کہا نہیں نہیں کوئی پشاب نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ نے کہا مہمونہ میں اللہ کا رسول میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں پھر ان کو کرنٹ لگا اوہ یہ میں نے کیا کیا تو اللہ کا رسول پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا پتنی اللہ کا نبی کیا کریں گے آپ اندر آئے اور مسکر آئے اور جا کر اپنی چار پائی پہ لیٹھیں تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں کسی بھی انسان مرد عورت کی زندگی کی خوبصورتی خوشحالی خوشحال خوش ایک کیفیت کا نام ہے حال ایک لمحے کا نام لمحے موجود کو حال کہتے ہیں خوشی ایک کیفیت ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں خوشحال ہے پیسے بہت ہیں میں نے تو کسی پیسے والے کو خوشحال نہیں دیکھا صاحب کو میں نے اپنے مسائل کا میں گھرا ہوا دیکھا ہے خوش اور حال دو لفظوں کو ملا کر گیا خوشحالی خوشحال ہر لمحے موجود میں خوشی ہو ہر لمحے گزرنے والے میں میں خوش ہوں اس کا تعلق میرے آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے پیسوں کے ساتھ نہیں چیزوں کے ساتھ نہیں تو بھائیو اپنے اخلاق بنائیں میں بھی بناؤں آپ بھی بنائیں اور میرے نبی نے کہا علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق بتاؤں اولین و آخرین کا جی کیا ہیں جو توڑے اس سے جوڑ سبحان اللہ جو نہ دے اس کو دے جو زیادتی کرو اسے معاف کردے کہا یہ اولین و آخرین کے اخلاق اور جو یہ سیکھ گیا آپ نے کہا میں زامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں اس کا نام تذکیہ ہے اس کا نام اخلاق کی انتہا کا نام تذکیہ ہے اس کا نام قلب جاری ہونے کا نام تذکیہ نہیں اخلاق کی انتہا پر پہنچنے کا نام تذکیہ ہے تو میرے عزیزوں اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں آپ کو بھی فرحان کو بھی سب کو ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں اچھے اخلاق کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہیں جسے برداشت کرنا آتا ہے تعریف کرو اپنے بچوں کی تعریف کرو اپنے شاگردوں کی کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو اپنی بیوی میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو اپنے ماں باپ میں میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو بیوے اپنے خامے میں کوئی خوبی دیکھے تعریف کرے تو دل بڑا ہو جاتا ہے خوش آمد حرام ہے تعریف حق ہے جو آپ سنتے ہو حدیث پاک جو تمہارے موں پہ تمہاری تعریف کرے اس کو موں میں مٹی ڈالو اس سے مراد تعریف نہیں خوش آمد ہے جو تمہاری خوش آمد کرے اس کے موں میں مٹی ڈالو یہ خوش آمد ہے تعریف کسی مسلمان کا جائز حق ہے اس کی خوبی پر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ مورید کے ہاں گئے کھانا کھانے تو کھانا ان کو پسند آیا انہیں مورید سے پوچھا کس نے بنایا کہا جی میری بیگم نے بنایا کہا بولاو وہ بیگم آگئی تو کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا بہت بڑیا تھا بہت پسند آیا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر تو وہ بیگم رونے لگی زور اکتار تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ میں پوچھا بیٹی رونے کی کیا بات ہے کہا حضور آپ کے مورید کے پاس تیس سال ہو گئے تیس سال میں ایک لفظ کبھی میں نے اپنی تعریف کا نہیں سنا دنیا کا بڑا بخیل انسان ہے جو کسی کی جائز تعریف بھی نہ کر سکے تو بھائیو رشتوں کو پانی پیلاؤ حسن سلوک کے ساتھ تعریف کے ساتھ درگزر کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ سینہ کھلا رکھو اللہ نے عبادات کے اشارے کی اخلاق کو تفصیل 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 سے بتایا تو اللہ تعالیٰ میرے بھی اخلاق اچھے کر دے آپ کے بھی اچھے کر دے اگر ہمارا علمی حلقہ حسن سلوک حسن اخلاق اور زبان کی شدت سے نرمی پر آ جائے تو کیا سے کیا پھول کھل جائیں کیا سے کیا گل کھل جائیں اسی چیز کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے زہاکن بسامن میرے نبی گھر میں ہسنے والے تھے مسکرانے والے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح رہنے والے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اپنے کپڑے دھو رہے ہیں کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں جوتا ٹوٹ گیا خود اس کو ٹھیک کر رہے ہیں میرے نبی کا اپنے گھر کے یہ کام تھا اور تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت جہاں سے مل جائے تبلیغ خوبصورت محنت ہے تذکیہ کی ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ ہو جہاں سے بھی یہ دولت ملی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور تبلیغ ایک اس وقت کھلا راستہ ہے جاؤ گے تو اللہ تعالی بہت کچھ نصیب فرمائیں گے ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ تو اب آپ ایک محول میں ہو ایک معاشرے میں ہو میں نے اتنا ڈیڑھ گھنٹا اخلاق کی بات کی ہے اگر کوئی بچے آپس میں لڑو ہوتے ہیں آخر جوان خون ہے یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا تم حدیث پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو آپ اس میں بولتے ہی نہیں ہو چھوٹھوڑی باتوں پہ لڑو ہوتا ایک دور ایک مدرسہ میں میں گیا دورے کے طلبہ سے بات کرنے تھوڑی بات کرنے یہ میرے پاس سند ہے تو مجھ سے وہ بچے مختلف مدارس کے آجاتے ہیں یا آپ سے سند نہیں ہے تو آپ تھوڑی بات کریں میں بات کرتا ہوں سند کی اجازت دیتا ہوں تو میں نے ان سے بات کی اور آخر میں یہ تھوڑے اخلاق کی بات کر کہ میں ان کا آپس میں اٹھ کے صلح کر لینا کہ علم والے کے لیے مناسب نہیں کہ چھوٹی باتوں پہ لڑا ہوا تو مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ جی اس دورے کی جماعت میں دو لڑکے تھے جو میزان کے سال میں آپس میں لڑے تھے اور آج تک ایک دوسرے کوئی صلح ہم نہیں کیا تھا یا آپ کی بات سن کر دونوں گلے مل کر ایک دوسرے سے معافی مانگیا وہ سنتے نہیں ایسی بات ہمارے طلبہ میں اتنی استعداد ہے کہ پوری دنیا میں کسی میں نہیں جو چیز بتائی ہیں انہوں نے اندر لے لی جو نہیں بتائی ان کو بتائی کوئی تو کسی سے آپ جو لوگ باہر سے آئے ہو کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا گلے لگ جانا خاص طور پر میہ بی بی کی لڑائی اگر صلح میں بدل جائے تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے تو کرو گا نا انشاءاللہ صلح کریں ایسے مصورات بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی اگر کسی سے لڑی ہوئے ہیں تو وہ بھی صلح کر لیں اللہ کو صلح بہت پسند موسیقی موسیقی